Now is the threat of Taliban 2.0 What are India's options if the Taliban takes over Kabul and Afghanistan? Should India engage with the Taliban as some are suggesting? Is Indian investments in Afghanistan at risk? What does this mean for the security situation? خوجی ٹی وی کے معزز دوستو بھارت کی شامت آگئی Taliban کی جانب سے سولہ بھارتی ملازمین کی ہلاکت کے بعد Taliban نے بھارت کو ایک اور بڑا سرپرائز دے ڈالا ہے کابل اسلیہ کیوں بھیجا؟ اب ہم کشمیر پر چڑھائی کریں گے اس فیصلے کے بعد مودی سرکار کی ٹانگیں کامپنے لگی ہیں اور مودی نے اپنے وزراء کو دوست ممالک سے مدد لینے کے لیے روانہ کر دیا ہے جبکہ بھارتی میڈیا کی ریپورٹنگ سے بھی یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بھارت طالبان سے کس قدر خوف زدہ ہو چکا ہے بھارتی میڈیا مودی کو کیا مشورے دے رہا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں طالبان کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے مسلح جدوجہد کریں گے آج ہم آپ کو مستقبل قریب میں پیدا ہونے والے متوقع حالات کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ طالبان نے کشمیر کے معاملے پر کیا حکمت عملی تیع کی ہے تاہم آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانے میں معزز دوستو افغانستان میں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور طالبان کی پیش قدمی کے باعث بھارت کی ممکنہ افغان پالیسی پر بھی بحث کا سلسلہ جاری ہے کندھار میں بھی بھارتی کانسل خانے سے عملہ واپس بلانے اور طالبان کے ساتھ بیک ڈور رابطوں کی خبروں کے بعد ماہرین خطے میں بڑی تبدیلیوں کا امکان ظاہر کر رہے ہیں افغانستان کے شہر کندھار میں طالبان اور افغان فورسز کے درمیان لڑائی کے باعث بھارت نے چند روز قبل اپنے کانسل خانے سے بھارتی عملہ واپس بلا لیا تھا جبکہ تازہ ترین اطلاعات کی مطابق طالبان نے سپین بولدک میں افغانستان کو پاکستان سے ملانے والی شہرہ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے کندھار سمیت افغانستان کے مختلف شہروں میں قائم بھارتی کانسل خانوں کے حوالے سے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ یہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں تاہم بھارت ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے ان کانسل خانوں کو افغانستان اور بھارت کے درمیان بہترین تعلقات کی علامت قرار دیتا رہا ہے مگر حیرت انگیز طور پر طالبان نے بھی ان کانسل خانوں کو شرنگیزیوں کی اماجگاہیں قرار دیا ہے اور بھارت کی دوگلی پالیسی پر طالبان شدید غم و غصے کا شکار ہے کیونکہ بھارت ایک طرف طالبان سے مذاکرات کا بہانہ کر کے ظاہری تعلقات استوار کرنے کی کوشش میں ہے تو دوسری جانب افغان سیکیورٹی فورسز کو اسلے کے جہاز بھروا کر بھیج رہا ہے تاکہ یہی اسلہ افغان طالبان کے خلاف استعمال ہو اس خبر کے سامنے آتے ہی طالبان نے بھی بھارت کو سبق سکھانے کے لیے بڑے اقدامات شروع کر دیئے ہیں معذرز دوستو کھوجی ٹی وی نے گزشتہ روز آپ کو یہ خبر دی تھی کہ طالبان نے بھارت کے سولہ ملازمین ہلاک کر ڈالے ہیں جبکہ طالبان نے بھارت کے کانسل خانوں پر قبضہ کر کے بھارتی عملے کو بھاگنے پر مجبور بھی کر رکھا ہے جس کی وجہ سے بھارتی حکومت شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ بھارت کی ایک بڑی سرمایہ کاری دو پر لگ چکی ہے جو اس نے را کے نیٹورکز اور دیگر تنصیبات کی صورت میں افغانستان میں کر رکھی تھی بھارتی ماہرین اس حوالے سے یہ واویلہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی سرمایہ کاری کا تعلق سیکیورٹی امور سے نہیں تھا امریکہ کے اچانک انخلاع اور طالبان کی غیر معمولی پیش رفت کا سب سے زیادہ نقصان بھارت کو پہنچا ہے بھارت نے افغانستان میں انفرسٹرکچر، تعلیم، بجلی اور ڈیمو کی تعمیر جیسے ترکیاتی اور فلاہی منصوبوں پر کام کیا حالات کو بھامتے ہوئے بھارت نے طالبان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے اور گزشتہ ڈیڑھ برس سے بھارتی اکام طالبان کے ساتھ ملاقاتیں کر چکے ہیں تہم بھارتی حکومت نے اس بابت سرکاری سطح پر کبھی تصدیق نہیں کی بھارتی دفاعی ماہرین کے مطابق بھارت نے کبھی بھی افغانستان میں اس مناسبت سے سرمایہ کاری نہیں کی کہ انہیں اس کا ریٹرن ملے گا بلکہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے تاہم حقیقت اس کے برق سے اور زمینی حقائق نے ثابت کر دیا ہے کہ مودی کی شر انگیزیوں سے افغانستان بھی محفوظ نہیں یہی وجہ ہے کہ طالبان نے اب بھارت کو بڑے سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ناظرین اگرامی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے حکمت عملی تیع کر لی ہے طالبان کے خفیہ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ طالبان قیادت نے بھارت کی شر انگیزیوں کا جواب دینے کے لیے کشمیر کی تحریک آزادی کو مضبوط کرنے کے لیے مجاہدین تیار کر لیے ہیں جو کسی وقت بھی بھارت پر چڑھائی کرتے ہوئے کشمیر کی عوام کو آزادی دلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس خبر کے سامنے آتے ہی بھارتی سرکار کافی پریشانی کا شکار ہے خود بھارتی میڈیا مودی کو مشورے دے رہا ہے کہ وہ طالبان سے ہاتھ ملا لے ورنک کشمیر کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اور طالبان کشمیر پر حملے کر کے اسے آزاد کروا سکتے ہیں عالمی دفاعی ماہرین نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں مسلح گروہ یعنی طالبان کی برتری سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آزادی کی تحریک بڑے گی افغانستان میں نیٹو کا مشن دو دہائیوں کی جنگ کے بعد اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے افغان قوم کے مستقبل کے امکانات بھارت میں سلامتی کے خدشات پیدا کر رہے ہیں نئی دیلی میں پالیسی ساز ہلکے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے بڑھتے کنٹرول کے سبب خطے میں اور خصوصاً متنازع علاقے کشمیر میں اسکریت پسندی کو مزید تقویت نہیں ملے بھارتی مبصرین کو یہ خدشہ ہے کہ اگر افغان طالبان اسی طرح اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے اور مزید علاقوں پر کنٹرول حاصل کرتے رہیں گے تو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی مسلح ازکریت پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر طالبان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو کشمیر پر اس کا یقینی طور پر اثر ہوگا افغان صدر اشرف گنی کے زیر قیادت موجودہ حکومت زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکے گی امریکہ کے افغانستان مشن کی سیاسی باقیات کا تعیون وقت کرے گا لیکن اس کا بچہ کچھا دھاتی سکریب اور کچھرا ہے جو سارے افغانستان میں بکھرا ہوا ہے پیارے دوستو طالبان جنگجو مٹی کے فرزند ہیں وہ پہلے ہی ملک کے بیشتر حصوں پر کنٹرول کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسے میں نیٹو کے انخلا کے بعد یقینی طور پر اس عمل کے کشمیر پر اثرات دکھائی دے رہے ہیں بھارتی آرمی چیف منوج مکند نے چند روز قبل کہا تھا کہ فائر بندی کے معایدے کے بعد کشمیر کی صورتحال میں خاص طور پر مسلح عسکریت پسندی کے حوالے سے نمائع بہتری واقع ہوئی ہے لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی فوج کے افغانستان سے نکل جانے کے بعد صورتحال میں تیزی سے تبدیلی آ سکتی ہے تاریخی اعتبار سے اس عمل کا موازنہ کیا جائے تو انیس سو انانوے میں افغانستان سے سوویت یونین کی واپسی کے بعد ماضی میں سوویت کے خلاف لڑنے والے مجاہدین چچنیاں کشمیر اور مشر کے وسطہ جیسے دیگر غیر ملکی مسلح تنازیات میں شریک ہو گئے تھے اس مرتبہ بھی افغانستان سے نیٹو افواج کے انخلاق کے بعد موجودہ غیر ملکی تنازیات میں ان جنگ جوؤں کی شمولیت کے امکانات واضح ہیں اس لیے بھارت کو ڈر ہے کہ کشمیر کی تحریک آزادی زور پکڑے گی گزشتہ تین دہائیوں میں بھارتی حکام کی طرف سے کشمیریوں کے لیے سخت ترین اقدامات کیے گئے مگر یہ اقدامات بھی کشمیری عوام کے جذبے کو کم نہ کر سکے جبکہ کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی جانب سے بہترین سفارتکاری نے بھی بھارتی فوج اور دیگر اداروں کے لیے سنگین مشکلات پیدا کر رکھی ہیں اور اب عالمی دنیا بھی بھارت کو کشمیر سے نکل جانے کے احکامات جاری کر رہی ہیں خطے میں پیدا شدہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چین اور پاکستان کی کافشیں رنگ لے آئی ہیں اور اب طالبان بھی چین اور پاکستان کے ساتھ مل کر کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں جس کے بعد یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کشمیر کی آزادی کے دن قریب آ چکے ہیں اور آنے والے دو سالوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے بان